السلام علیکم پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقعہ اچھرہ مارکٹ میں ایک واقعہ رونما ہوتے ہوتے بچ گیا اللہ نہ کرتا اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو پوری دنیا سمیت عرب کنٹریز نے آپ کو نہیں چھوڑنا تھا اگر چند منٹوں میں پولس یہ معاملہ حل نہ کروا پاتی تو ساری زندگی یاد رکھیے گا سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک نے آپ سے دوستی کا ہاتھ پیچھے کر لینا تھا اب اصل میں واقعہ ہوا کیا ہے پورے لاہور بالخصوص پورے پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ پڑی ہے پہلے آپ کو یہ اس سے منسلک تین ویڈیوز دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے ہوا کیا ہے دیکھیں یہ ایک سوٹ کا برینڈ ہے جو کہ عرب برینڈ کہلاتا ہے کپڑوں کے اوپر کیلی گرافی کی جاتی ہے اب عرب کی جو زبان ہے وہ ظاہری سی بات ہے عربی کے اندر ہے وہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں یا کیلی گرافی کر دیتے ہیں اب دیکھیں عربی ایک زبان ہے جس طرح مختلف ملکوں میں زبان ہوتی ہیں اب عربی زبان کے اندر قرآن مجید اترا ہوا ہے اور اس کا یہ اب ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عربی میں اگر کچھ بھی لکھا جائے تو وہ کوئی قرآنی آیات ہیں یا کوئی مقدس چیز ہے انہوں نے بس عبارت عربی زبان میں لکھی ہے اب اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے مختلف دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں اور آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو برینڈ ہوتے ہیں یہ اپنے کپڑوں کو پوری دنیا میں پرموٹ کرتے ہیں ان کے کسمر جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ کہ ان کپڑوں کو بہت پذیرائی ملتی ہے اور ان کو خریدا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں اس طرح ہی ہوتا ہے دیکھیں اپنے برینڈ کو مشہور کرنے کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ امالک خاص طور پر آرڈرس دیے جاتے ہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا برینڈ بھی نہیں تھا لیکن پوری دنیا میں جاتا ہے یہ جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے اس کی ویڈیو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس جو خاتون کا جو چہرہ ہے اس کو بالکل بلر کیا ہوا ہے اصل میں اس کا چہرہ دکھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اصل میں وہ اسرا مارکٹ جاتی ہے تو مارکٹ گئی تو ایک شخص نے آگر کہا کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں اس سے بے حرمتی انہوں نے تشبیح دی کہ یہ قرآن مجیدیاں کسی آیتیاں کوئی اس کو اس طرح لکھا ہوا ہے اور یہ بے حرمتی ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ اس کو اتار دیں جب اس نے خاتون نے یہ سنا تو اس نے کہا یہ تو ایک عربی کے ٹیلی گرافی ہے تو لہٰذا آپ کون ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتار دیا جائے حتیٰ میرے ہسبرنڈ ہیں وہ انہوں نے نہیں کہا یا میں نے جہاں سے لیا انہوں نے مجھے نہیں بولا تو آپ کون ہیں لہذا انہوں نے کہا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ جو بات ہے آپ ان کپڑوں کو جو ہے وہ اتار دیں آپ کو دوسرے لے کر دیتے ہیں ان کو پھار دیں یا جلا دیں شرم والی بات ہے کہ خاتون جو بیچاری اکیلی بیٹھی ہے لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کپڑے اتار دیں یہ گستا خانہ ہے کوئی عمل کس نے ڈیسائٹ کیا یہ تو ایک کیلی گرافی ہے اب صورتحال اس میں جب یہ انہوں نے کہا تو لوگوں نے جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگوں کا وہاں ایک بہت بڑا جمکٹہ سا آ گیا اور لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ جی یہ گستا خیر رسول ہے گستا خیر رسول ہے معاملہ بڑھتا ہی چلا گیا اس عورت کو اسی دکان میں رکھا گیا جس میں یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا انہوں نے فوری طور پر کھال کی پولیس کو وہاں ایس پی آتی ہیں اور ایس پی خاتون جو ہے وہ بڑی مشکل سے لوگوں کے جمکٹے سے عورت کو چھڑوا کر اس کے مو پر کپڑا ڈال کر اس کو وہاں سے باہر نکال کر لے جاتی ہے اس کے بعد جو صورتحال پیش آتی ہے آپ کو تین ویڈیوز دکھاتے ہیں جو ہم بار بار آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اس میں اپنے برینڈ کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ خاتون جو ہے یہ بیچاری حیران اور پریشان لوگوں کا جمکٹہ سا لگا ہوا ہے اور اپنی جان بچانے کی گوشش کر رہی ہے میں نے اسے کولی کو آتے ہیں میں نے اسے کولی کو آتے ہیں ایک سال سے ہم لوگ ادھر اس پی کے طور پر صاف کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے باقیات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں آپ لوگ کو ہم پر پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام سیدہ شربانو نکفی ہے میں یسکی گل برگ ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوئیں ایسے چھوڑت شرابلال آج اس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بچھرا بزار آئیں شاپنگ کرنے انہوں نے کرتا پیناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتارتیں اور یہ کنفیوجن کریئٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئے اس چیز کو جب ہم نے آگے پروپ کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے جو مقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندین بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے اس ٹائم پہ موجود تھے آج ایک بچے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت کی اس کے متعلق بھی بات کریں گے جی یہ بیٹی سے بہت ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لباس ٹھیک تھے ویسے ذہنی مسکی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ مہنائیوں نے کہا یہ آج تک بات ہے سالباس نہیں پہنیں گے تو یہ نیم ماف کرتے ہیں گے السلام علیکم میں اچھنا بزار گئی اور میں نے یہ جو کرتہ پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پر کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا علمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں قرآن سنت اور ناوز بللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستافی کریں گے یا گستافی حصول کریں گے میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حفظ قرآن ہے خود ہم لوگ دینی دکھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لائمی سے ہوا ہے لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئیں گا اسے قبل نہیں ہوں